آج آگست پچھلے سال کے بعد ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا دوبارہ الیکشن کمیشن آنا پڑ گیا ہے اور آج ہم پورا پی ٹی آئی کے کچھ محمران بھی میرے ساتھ ہیں میں ان کا تعریف بھی آپ کو کراؤں گا یہ یوسف علی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹڈ جنرل سیکرٹی تھے سوابی سے انہوں نے بھی ایک درخواست جمع کرائی ہے اور محمود خان ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد میں سرگرم کارکن ہوتے تھے اور تمام پی ٹی آئی ان کو جانتی ہے اور انہوں نے بھی آج ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست جمع کرائی ہے مزمل صاحب ہیں یہ توبہ ٹیک سنگ سے یہ پی ٹی آئی میں بڑے ایکٹیف کارکن تھے انہوں نے بھی آج درخواست جمع کرائی ہے محترمہ نورین فالوق خان ہے یہ صدر تھی پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کی آج انہوں نے بھی درخواست جمع کرائی ہے اس کے بعد بلال ازر رانہ ہے یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹیکسلا سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے بھی آج درخواست جمع کرائی ہے تو آج ہم سب نے آج ہم سب نے الگ الگ درخواستیں جمع کرائی ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے حوالے سے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلہ بچانے نکلے ہیں اور میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اگست دو ہزار دو میں کچھ میری بھی اس میں کاوشیں شامل تھی جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے اور اس سے پہلے جو ستانوے کے الیکشن تو اس میں چراغ تھا ہمارا الیکشن سیمبل تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمیں بلہ کا سیمبل ملا اور اس بلے کی سیمبل کی اوپر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی برینڈنگ کی لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیمبل کے حوالے سے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آرڈر سنایا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آخری موقع دیا تھا کہ اگر آپ نے شفاف انٹرہ پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو یہ جو بلہ ہے قانون کے تحت یہ آپ سے لیا جا سکتا ہے جو بہت نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے جو پولٹیکل شناخت ہے آنا والے الیکشن میں وہ خطرے میں پڑتا ہے اس لیے ہم امید کر رہے تھے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم یہ جو نئی قیادت ہے یہ جو اب نئے لوگ پارٹی میں اچانک نمودار ہو گئے ہیں وقلہ کی صورت میں جو جیل سے باہر آکے بینامی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور متضاد بیانات دے رہے ہوتے ہیں اور متضاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھے ہم نے پوری کوشش کی اس حد تک کہ میں نے کل کئی سال بعد پارٹی کے چیئرمن عمران خان کے لیے ایک ویڈیو میسیج بھی کیا تھا اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ خود ایک یہ جو فراد ہوا ہے یہ جو الیکٹرل فراد ہوا ہے یہ جو ایک دھونگ رچائے گیا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جس کی تفصیل میں میں آتا ہوں اس کو آپ خود کل ادم قرار دے دیں اور ایک سنجیدگی دکھائیں کہ آپ شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا فیصلہ کریں نہ کہ باہر سے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ کوئی کیر ٹیکر چئر پرسن ہو یا کوئی نامزدگی ہو پچھلا چیرمن جو ہے نئے چیرمن کو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی آئین لکھا تھا میں تھا حامد خان تھے مراج مہد خان تھے فوضی اکسوری تھی سعید اللہ خان نیازی تھے ڈاکٹر عارف الوی تھے ہم نے جو آئین بنایا اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ چئرمن جو ہے تین تین سال کے دو ٹرمز کرے گا اس کے بعد وہ ناہل ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے پارٹی کی قیادت نہیں سنبھال سکتا اس کا مقصد تھا کہ ہم نے جمہوریت لانی تھی پارٹی میں ہم نے پارٹی کو ادارہ بنا رہا تھا ہم نے پارٹی کو لیڈرشپ کی ایک کریڈل بنا رہا تھا کہ جہاں میرٹ پہ لیڈرشپ اوپر آئے یہ جمہوریت کا بنیادی تقاضہ ہے جیسا کہ آپ نے برطانیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈین نزاد جو ہے وہ پرائیم انسٹر بنا اپنی پارٹی سے الیکشن کے ذریعے میرٹ پہ اوپر آیا ایک پاکستانی نزاد جو ہے وہ لنڈن کا میئر بنا دو ٹرمز کے لیے وہ پھر اپنی پارٹی سے میرٹ سے اٹھا تو یہ بنیادی ایک ضرورت تھی جس کے لیے ہم اور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں مجھ پہ بڑے اب سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ میرا پیغام ہم سب کا پیغام اب پاکستان میں پھیل رہا ہے تو کوئی طرح طرح کے بڑے الزام لگے پہلے کہتے تھے کہ یہ پاناما کی وجہ سے فورن فرنڈنگ کیا ہے پھر کوئی کہتا تھا ایزی لوڈ یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ تمام کے تمام خود ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور چلے گئے اور اب نئے قسم کے الزامات ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دسمبر دوہزار بارہ کو جو پاکستان تحریک انسام کا پہلا الیکشن اسلامباد کا ہوا تھا اس میں جو خامیان تھی میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ نشاندہی کی تھی تو اگر میں کسی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا تھا اس وقت میں نہ کرتا یہ میری ایک سٹرگل ہے کہ یہ جماعت ہمیں بہت عزیز ہے یہ نشان جو ہے انتخابی ہمیں بڑا عزیز ہے اب جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آخری موقع ملے گا اور وہ موقع بھی انہوں نے گواہ دیا تو یہ نظر آرہا تھا دیوار پہ لکھا ہوا کہ پاکستان تحریک انسام کا جو الیکشن سیمبل ہے وہ اب سنگین خطرات کا شوال ہے کیونکہ جس بھونڈے انداز میں یہ الیکشن کرائے گئے میں اور یہ ہمارے وفد کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے ہم یکم دسمبر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں گئے اور ہم نے وہاں جو مرکزی دفتر کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے تین چیزیں مانگی ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے ہم نے کہا ہمیں الیکشن کے قوائد و ضوابط دیے جائے ہم نے کہا کہ ہمیں جو الیکشن کا جو طریقے کار ہے جو ووٹر لسٹ ہے وہ دی جائے آپ یقین کیجئے انہیں نے بڑی سچائی سے کہا کہ یہ چیز اگزسٹ ہی نہیں کرتے ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے دیں اور یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں تو آج ہم نے جو درخواست دی ہے جو میں نے درخواست دی ہے اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیئے ہیں وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ایٹ دو ہزار سترہ کی کھلا کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے اور کیونکہ الیکشن ایٹ دو ہزار سترہ کہتا ہے کہ ہر جماعت کے ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے الیکشن میں حصہ لے ہمیں ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں آج آپ نے شاید سنا ہو کہ صبح ایک درخواست بھی ڈال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ میری درخواست جو آنے والی ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ممبر نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بوکراہٹ کا کیا عالم ہے کہ ابھی میری درخواست آئی نہیں ہے اور ابھی سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے میں اپنی درخواست کے ساتھ میں نے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو مئی آٹھ دوزہ سترہ کا ہے یہ فیصلہ میں نے ساتھ لگا ہے جس میں پانچ ممبر الیکشن کمیشن سردار رضا کی قیادت میں انہوں نے کہا وی دیئر فار ان دی لائٹ اف دی لیٹر ڈیٹر اتنا ہم نو چوائز بٹو ہولد دی پرٹیشنر از ستل دی ممبر اف دی پارٹی از لوکر سٹینڈائی یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس کے بعد میں نے ایک اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا یہ جسٹس موسیل اختر کیانی کا ہے دوہزار اٹھارہ کا اٹھارہ سات دوہزار یہ جسٹس موسیل اختر کیانی کا اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں میری ممبرشپ کی دوبارہ تصدیق کی گی اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس ہنڈربل جسٹس اتھر من اللہ کی قیادت میں ایک ڈیویجن بینچ نے اس فیصلی کی توسیق کی اور وہ ایک جو سنگل بینچ نے لکھا ان مائی ہمبل ویو رسپونڈنٹ نمبر ٹو یعنی اکبر ازبابر ہولڈز اس سٹیٹس ایز ممبر آف پی ٹی آئی ایس پر ڈیٹڈ یہ یہ یعنی تمام عدالتی فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا شاید واحد ممبر ہوں فاؤنڈنگ ممبر جس کے حق میں تین جوڈیشل فورم سے یہ تحریری فیصلے آئے کہ یہ ممبر ہے اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے ان پی ٹی آئی کے جو نمائندے بنتے ہیں خود ساختہ انہوں نے کھلم کھلا پھر جھوٹ بولا تو یہی جھوٹ ان کا انٹرا پارٹی میں نظر آیا جب آپ نے دیکھا کہ پشار میں چند درجل لوگوں کو ایک کھٹا کیا گیا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگائے گئے ہم نے نکاح میں تو سنا تھا کہ قبول ہے آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا تو ہم نے جو درخواست جو میں نے دی ہے اس میں ہم نے تمام ثبوت لکھے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استعداء کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جالی الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو فروڈرنٹ الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو ریکڈ الیکشنز ہوئے ہیں ان کو قلعدم قرار دے اور ان کو قلعدم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دے کہ فل فور فری این فیر الیکشن کرائے جائے لیکن نیوٹرل مانیٹرز کے نیچے یعنی الیکشن کمیشن کو یہ ہم نے ایک نیا بریکنگ گراؤنڈ کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک لمبی تاریخ ہے ریکڈ الیکشنز کرانے کی جو کہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے جس طرح جسٹس وجی نے دو دار تیرہ کے الیکشنز کو ریجیٹ کیا تھا تو ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ ان کو حکم دیں کہ فور رن فریش الیکشنز کرائیں انڈیپرنڈنڈ مانیٹرز کو تائینات کریں تاکہ وہ اس الیکشن پروسس کو دیکھیں کہ کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے کے نہیں اور تیسری بات جو ہی پاکستان تحریک انصاف شفاف الیکشن کراتی ہے تب ان کو یہ بلے کا نشان جب تک ابینس میں رکھیں جب تک یہ بلے کا نشان اس وقت ان کو دیں جب یہ شفاف الیکشن کراتے ہیں اور اس میں آخر میں سب سے اہم بات ہم نے اپنی درخواست میں نے اپنی درخواست میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ وقت آ گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کاغذی کاروائی ہوتی ہے جو ایک ناٹک ہوتا ہے یہ نہ صرف پی ٹی میں بلکہ باقی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں میں نے لکھ کی دیایا الیکشن کمیشن کو کہ آپ تمام جماعتوں کو اس اس سے گزارے میں نے لکھا ہے تو یہ دنیادی نکات ہے جو ہم نے استعداد کی ہے یاد رکھیے کہ ہم چونکہ پی ٹی آئی پہ ہم ہمارا تعلق ہے اور ہمارا لوکل سٹینڈ آئی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی بنی تھی ایک رول موڈل بننے کے لیے دیکھیں جو اوریجنل آئین تھا نا جو اوریجنل آئین تھا جو ہم نے ڈرافٹ کیا تھا اس میں چیرمن کے صرف دو ٹرمز تھے اور عمران خان اگر آپ یاد کریں تھوڑی پیچھے جائیں تو بے نظیر مرہوم بٹو صاحبہ جو تھی اس سے پہلے ان کو لائف ٹائم چیر پرسن کیا تھا تو آپ عمران خان کے وہ سامام بیانات نکال لیں کہ جو انہوں نے جس طرح شدید مخالفت کی دی یہ کیسی سیاسی جماعت ہے یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک سیاسی جماعت کا جو آہ ہیڈ ہے وہ لائف ٹائم چیر پرسن بن گئے تو ہم تو اس اس کی بہت خلاف تھے عمران خان خود اس کے خلاف تھے تو وہ کیسے لائف ٹائم چیر پرسن بنے کے لیے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم نے کہا نا ہم نے اوریجنل آئین میں ان کو دو ٹیمز دیں تھی تو اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو جیل سے باہر نکالیں انٹرہ پارٹی میں تو کہہ رہا ہوں ورکر کو موقع دیں جو ممبرز ہیں الیکشن ہوتے کس طرح ہیں آپ کاغذات ان نامزدگی دیتے ہیں اس کے بعد اس کی جاج پرتال ہوتی ہے کچھ لوگ ڈس کالیفائی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کالیفائی کر جاتے ہیں پھر جو الیکشن کالیج ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے اس بنیادی عمل سے پی ٹی آئی کے ورکر گزرے ہی نہیں ایک ڈھونگ رچایا گیا دو درجہ لوگوں کو اکھٹا کر کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور بلا آ آ آ وہ اس کے سب کو ڈکلیر کر دیئے گے دیکھئے یہ یہ بڑا اچھا سوال ہے آ جو انہوں نے کہا کہ جی شہرت یا پاپلارٹی کے آپ بات کر رہی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک سیاسی رہنما کوئی بھی ہو اگر وہ پاپلر بھی ہے تو سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی پاپلارٹی سے ہمیں کیا ملا آپ کو کیا ملا پاکستانی قوم کو کیا ملا کیا پاکستان کی قوم کو روزگار ملا کیا پاکستانی قوم کو بے روزگاری کم ہوئی کیا غربت کم ہوئی کیا مہنگائی کم ہوئی کیا امن و امان بہتر ہوا کیا عدالتیں بہتر فرقشل ایک شخص اگر اپنی پاپلیرٹی کے لیے اپنی پاپلیرٹی سے بڑھاتا ہے وہ سیاسی لیڈر تو ہوتا ہی اس واسطے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کچھ کریں ونسٹن چرچل نے سیکنڈ ورل وار انگریزوں کو جتائی مشکل ترین وقت تھا برطانیہ کا جب جرمنی اس کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا نازی جرمنی وہ کھڑا ہو گیا اس نے مقابلہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنگ عظیم دو کے بعد جو الیکشن میں منسٹ چرچل نے وہ الیکشن ہار گیا تو آپ اس سے قطع نظر کے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے آپ نے ایک جنون ڈیموکراتک پروسس لے کے آنا ہے آپ اگر جنون ڈیموکراتک مثلا نائنٹین سکسٹی فائیو میں پریزنڈ ایوب کے نیچے بیسک ڈیموکرات سسٹم تھا محترمہ فاطمہ جنہ مشرقی پاکستان میں ٹراول کری تھی ٹرین میں لاکھوں لوگ آتے تھے اسٹیشن میں ان کو ویلکم کر رہے ہیں اگر ان کا سسٹم اس وقت علاو کرتا کہ محترمہ فاطمہ جنہ وہی سسٹم میں پریزنڈ الیکٹ ہو جاتی ہیں شاید یہ بغنہ دیش کا سانیہ نہ ہوتا ایک جنون ڈیموکراتک پروسس تھا تو ہم تو ڈیموکراتک پروسس کے لیے ہیں ہم شخصیات سے بارہ تر ہو کے سوچتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کا میمبرز کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے انڈر در لاؤ کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں آپ ان کو ڈنائی کیا گیا ہم اس کے لیے الیکشن کمیشن میں آئے ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے جو درخواست ڈالی ہے میں نے اس میں ہم نے اس کیس کا ریفرنس دیا ہے جو آلیڈی چل رہا ہے اسی ریفرنس سے ہم نے یہ ایک کمپلینٹ فائل کی ہے الیکشن کمیشن اس کو کیسے دیکھتا ہے یہ ظاہر ہے ان کا اپنا اختیار یہ جو الیکشن آ جو انٹرہ پارٹی ہوئے ہیں یہ نہ صرف متنازہ ہیں بلکہ ٹوٹل فراڈ ہے اب اگر ہم خاموش رہے تو آپ یہ سمجھئے کہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ ایک میگا کرائم کے ایکمپلس بن جاتے ہیں ہم نے ہم اس میں اس جرم کو جو شریع کے جرم نہیں ہو سکتے ہم نے یہ پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ میں فورم فنڈنگ کیس دوہزر گیارہ میں میرے اختلافات ہوتے ہیں میرے ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی اور میں نے پھر نومبر دوزر چودہ میں کیس کیا آٹھ سال لڑا تمام انظامات ثابت ہو گئے تو میرا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ادارہ بنانا ہے جب تک آپ پاکستان تحریک انصاف کو ادارہ نہیں بنائیں گے آگے نہیں بڑے گی اب اگر ہم یہ نہ دیتے درخواست تو نظر تو یہی آ رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے ان کے احکامات پہ عمل نہیں ہوا شفاف الیکشن نہیں ہوئے کیونکہ ٹوٹل ہونڈے الیکشن کیے گئے نا جس میں ووٹر لسٹ نہیں ہے جس میں کاغذات نامزدگی نہیں ہے جس میں کوائد زوابت نہیں ہے اور ہم خود پرسنلی گئے اس صورت میں بلہ زیادہ خطرے میں تھا کیونکہ انہوں آرڈر میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ شفاف الیکشن نہیں کرائے تو یہ بلہ آپ سے لے لیا جائے گا ہم درمیان میں بریج بننا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بھی ان کو موقع دیں لیکن ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے مونیٹرز مقرر کریں اور جب تک اس بلے کو ابیس پہ رکھے تاکہ یہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے یہ جو میں نے برخواست دیا لگی اس میں یہ جو آخری میرا نکتہ ہے جنہیں آپ کو پڑھ دے ساں میں نے لکھا ہے کہ پلیس allow me to conclude by stating that political parties are the nurses of future political leadership the election act 2017 provides the legal framework to ensure that the leadership of political parties is democratically elected and represent the will of its members آگے دیکھئے it is time that the shrade of holding rig and manipulated intra-party election must end all major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible leadership to work آپ نے جو بات کی میں نے تحریر میں لگ دیا کہ یہ بلا تحریر کرنا ہے تبھی پاکستان کے نظام میں تبدیلی آئے گیا لیکن میں تو ابھی میں نے یہی وضاعت کی ہے کہ میں تو بلے کا نشان بچانے آیا ہوں وہ اس لیے کہ election commission نے جو order دیا ہے نا نومبر 23 کا اس میں نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ شفاف election نہ کرائے یہ آخری موقع ہم دے رہے ہیں تو بلے کا نشان آپ سے لے لیا جائے گا یہ اس میں لکھا ہوا ہے اس میں تحریر میں آخری جو دو تین لائنز ہیں اب یہ تو total جالی election کرائے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ جالی elections ہیں اچھا اگر میں یہ درمیان میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے استعداد کی ہے کہ election commission فوراں حکم دے کے تازہ election کرائیں اور independent monitors لگائیں اور تاکہ یہ اس finality پہ نہ جائے کہ بلہ ہمیشہ کے لیے لے لیا جائے اور ایک اور موقع ملے جب تک بلے کو اب ایبینس میں رکھیں شفاف election کرائیں اور دوبارہ بلہ ان کو lot کریں تو ہم اگر آپ سمجھنے سمجھنے کی طرح وہ کریں ہم ایکچولی درمیان میں آ رہے ہیں کہ اس کو بلے کو بچانے کے لیے ہم بلے بچانا نکلے ہیں نہیں سچ بولنا کبھی چھوڑا گھوپنا نہیں ہوتا اگر آپ سچ بولیں گے اور اس کو آپ تشبیح دیں گے کہ چھوڑا گھوپنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جھوٹا نظام قائم رہے اور سچائی نہ آئے جہاں تک آپ کا برینڈنگ ایک میں جہاں تک آپ کا برینڈنگ کا سوال ہے نا اس میں ذرا فرق ہے یقیناً میں نے دس سال عمران خان اور پی ٹی آئی کی برینڈنگ کی دوہزار گیارہ تک وہ جو آیا لیکن آپ دیکھئے کہ دوہزار تیرہ کے جو انٹرپارٹی الیکشن تھے اس میں کتنا گہمہ گہمی تھی اس میں ورکرز کی کتنی شرکت تھی اور وہ پورا ایک سال وہ عمل چلا اور اس میں جب شفافیت نہیں تھی تو ورکرز کا پرشور تھا کہ عمران خان نے جسٹس وجی کو ٹرائبینل کا ہیڈ بنایا آج آپ کو کچھ نظر آتا ہے اس قسم گھنٹے لائیو میڈیا پہ ڈیشن ٹیلیویشن پہ ہمارے آپ تمہیں آپ سے مراد آپ نہیں ہے لیکن میڈیا نے ان کو لائیو کوریش دی چار چار مہینے چار چار گھنٹے ہر روز ایک کل فالوئنگ بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ جو ایک انلائٹنڈ ڈیموکراتک فالور تھے ان میں سے ایک چھوٹا طبقہ جو ہے وہ کسی اور اس کے شکر اختیار کر گیا لیکن ناتسی جرمنی میں بھی یہی ہوا تھا وہ جو ہٹلر نے جو کی تھی اپنی اور اس کے بعد ان کا جو وہ جو ایک پروپاگینڈس تھا جو دنیا جانتی ہے تو وہ انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ان نوجوانوں کو انڈاکٹرینیٹ کیا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے میں تو کفارہ ادا کر رہا ہوں میں تو دس سال سے لگا ہوں کہ حقیقت سامنے رکھوں اور پھر بھی میں صرف اس حد تک جاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ادارہ بنائے مجھے عمران خان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے عمران خان نے جو کیا پاکستان کی سیاست کے ساتھ انتہائی نقصان دے ہیں وہ ڈسٹرکٹیو پولیٹس کی ہے اور میں اس سیاست کے سخت خلاف ہوں اس کی نتیجے سامنے آگئے ہیں یہاں کھڑے ہو کے میں کہتا رہا ہر ہیرنگ کے بعد کہ یہ پاکستان کو یہ ڈسٹرکٹیو سیاست نقصان پہنچائے گی اداروں کو آپ لڑا رہے ہیں عوام کے ساتھ اداروں کو آپ بدنام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ہاں اصلاح کی بات کریں اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان کو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا جب آپ برینڈنگ کی بات کریں کیونکہ میں ان کو تقریباً ہر روز جفتر لے کے جاتا تھا میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا تھا کہ دیکھئے اس بائی سم میریکل